السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے سبق زکاة کا تعرف اہمیت اور روز مرہ زندگی میں زکاة کے فوائد پڑھ لیے ہیں آج ہم سبق زکاة کی ایکسرسائز یعنی کہ مشک کریں گے تو آپ اپنا صفحہ نمبر سولہ پر دیکھئے مشک زکاة کی آپ نے اپنے پاس سب سے پہلے ایک پینسل لے لینی ہے اور سب سے پہلے سوال دیکھیں گے اور اس کے جواب پر نشان لگائیں گے زکاة کن لوگوں پر فرض ہے تو بچو اس کا جواب صفحہ نمبر چودہ پر موجود تعرف کے اندر موجود ہے آپ نے یہاں تیسری لائن سے اس کا جواب نوٹ کرنا ہے زکاة ہر اس آزاد آقل اور بالک مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا اس کے مساوی نقت رقم یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد کوئی چیز ہو اس خاص مقدار کو نساب کہتے ہیں زکاة اس مال پر واجب ہوتی ہے جس سے جمع کیے ہوئے ایک سال گزر چکا ہو تو بچو آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک سوال نمبر ایک کا جواب ہے تو بچو اب ہم مشق میں سوال نمبر دو دیکھتے ہیں زکاة ادا کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اس کا جواب ہمیں صفحہ نمبر چودہ پر ہی ملے گا یہ جو ہم نے اصول پڑے تھے زکاة ادا کرنے کے یہی اس کا جواب ہے کہ زکاة ادا کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو بچو یہ آپ نے پانچ اصول ہیں اس کے یہاں سے زکاة کی ادائیگی کے لئے اللہ تعالیٰ نے چند اصول مقرر کی ہیں جو یہ ہیں یہ آپ نے یہ پانچ اس کے اصول اس سوال کے جواب میں لکھ دینے اپنی کاپی پر سوال نمبر تین ہے زکاة ادا نہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا تو بچو یہ بھی ہم نے صفحہ نمبر چودہ پر ہی پڑا تھا جو اس کا جواب آپ یہاں سے لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذابی خبر دی ہے حدیث شریف میں ہے جو شخص صاحب نصاب ہو کر زکاة ادا نہ کرے گا روز قیامت اس کا مال اس کے گلے میں سام بن کر لٹکے گا اور اس کے گالوں پر کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تُو نے زکاة نہ دی تھی اس لئے علمائی دین کے نزدیک ترک زکاة کی سزا ترک نماز سے بڑھ کر ہے تو بچو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس سوال نمبر تین کا جواب نوٹ کرنا ہے اور اپنی کوپی پہ بھی لکھنا ہے سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکاة کا ذکر کس عبادت کے ساتھ بار بار کیا ہے تو بچو یہاں پر آپ نے کس کو کاٹ کر نماز لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکاة کا ذکر نماز کے ساتھ بار بار کیا ہے کس عبادت کو کاٹ کر آپ نے نماز لکھنا ہے زکاة کا ذکر نماز کے ساتھ بار بار کی ہے ٹھیک ہے بچو اب سوال نمبر پانچ روز مرہ زندگی میں زکاة کے فوائد بیان کریں بچو اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر پندرہ پہ یہاں روز مرہ زندگی میں زکاة کے فوائد میں ملے گا بچو آپ نے یہاں سے لے کر اس کا جواب یہاں تک لکھنا ہے لیکن اسے آپ پوائنٹ کی صورت میں لکھیں گے آپ پہلا پوائنٹ یہ بنا لیں زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تیسا پوائنٹ یہ بنائیں زکاة کی ادائیگی معاشرے کی فلاہ و بہبود کی زمانت بھی ہے زکاة کی ادائیگی معاشرے کی فلاہ و بہبود کی زمانت بھی ہے اور آپ اس کا چوتھا پوائنٹ یہ بنا سکتے ہیں زکاة دینے سے ایک دوسرے سے ہمدردی اور فلاہ و بہبود کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کا پانچوہ پوائنٹ یہ بنا سکتے ہیں زکاة بخل لالچ اور خودغرضی جیسی بری آدات کو ختم کرتی ہے اور آپ اس کا چھٹا پوائنٹ یہ بنا سکتے ہیں غریبوں اور موتاجوں کی کفالت ہوتی رہتی ہے آپ کی کتاب میں چھٹا سوال ہے خالی جگہ پر کریں جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دی ہے دوسرا آپ کی کیا ہے خالی جگہ ڈیش کی رقم سے پلکوں اور مسجد وغیرہ بنوانا جائز نہیں زکاة کی رقم سے زکاة اس مال پر واجب ہوتی ہے جسے جمع کیے ہوئے ایک سال گزر چکا ہو چوتھی آپ کی خالی جگہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ کسی ضرورت مند کو زکاة دینا بھی ہے بچو اب آپ کے گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے سوال نمبر سات خود حل کرنا ہے اپنی بک پر زیل میں درست صحیح جملوں پر درست اور غلط درست اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگائیں تو بچو یہ آپ نے خود سالف کرنا ہے اپنی بک پر اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ